اسلام علیکم ویورز آپ لوگوں نے ایچ بیل ڈیلی منافع اکاؤنٹ کا نام ضرور سنا ہوگا یعنی روزانہ منافع اکاؤنٹ جس کے اندر آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ منافع دیا جائے گا آپ حیران ضرور ہوگے کیونکہ جتنے بھی بینکس میں آپ لوگ نے اکاؤنٹ دیکھے ہوں گے ان میں منافع ہر ماہ کے اینڈ پہ آپ کو دیا جاتا ہے لیکن یہ ایک واحد ایسا اکاؤنٹ ہے جس کے اندر آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ منافع ملتا ہے تو اس ویڈیو کے اندر ہم تفصیل کے ساتھ اس اکاؤنٹ کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ کون کون سے لوگ اس اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتے ہیں اس اکاؤنٹ کو اوپن کروانے کا آپ کو سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا تو مکمل تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو کو اگر آپ لوگ اس اکاؤنٹ کو جانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آپ لوگ نے پورا انٹرگلازمی دیکھنا ہے تاکہ آپ کو مکمل انفارمیشن اس اکاؤنٹ کے بارے میں مل سکے اسلام علیکم اینڈ ہیلو اینڈ ویلکم ڈو بزنس ویڈ علی یوٹیوب چینل میرا نام ہے سید علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں بزنس ویڈ علی یوٹیوب چینل تو جس اکاؤنٹ کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اس کا نام ہے ایچ بی ایل ڈیلی منافع اکاؤنٹ یہ ایک سیونگ اکاؤنٹ ہے جس کے اندر جو منافع آپ کو ملتا ہے وہ ڈیلی کی بنیاز میں ملتا ہے یہ لکھا ہے یا ان کا آور ویو بھی کچھ ایسا ہے کہ تو یہاں پہ کوئی لیمٹ نہیں ہے چاہے انڈویجیل ہو چاہے پھر کوئی انسیٹیوٹ ہو وہ سب اس اکاؤنٹ کو اپن کر سکتے ہیں اگر ہم اس اکاؤنٹ کے فیچرز کی بات کریں تو یہاں پہ سب سے پہلے آتا ہے پرافٹ اس کیلکولیٹڈ اون ڈیلی آپ کا جو بھی ڈیلی کا بیلنس کلوزنگ بیلنس ہوگا اس پہ پرافٹ کیلکولیٹ کیا جائے گا فار اگزیمپل آپ کے اکاؤنٹ میں آج یہاں جی چار لاکھ روپے تو آج چار لاکھ کے اوپر آپ کا منافع انہوں نے نکال لیا ہے پرسو جناب آپ کی اکاؤنٹ میں آ چکے ہیں دو لاکھ روپے تو آپ نے دو لاکھ روپے نکلوا لی اب آپ کے اکاؤنٹ میں دو لاکھ تو دو لاکھ پہ آپ کا منافع وہ ہے کیلکولیٹ ہو جائے گا اسی طرح آنگلے دن آپ کے اکاؤڈ میں پانچ لگ آ جاتے ہیں آپ کے اکاؤنٹ کے اندر سات لاکھ ہو چکی ہے رکم تو سات لاکھ پہ منافع جا وہ کیلکولیٹ کر لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی آپ کا ڈیلی بیٹلس ہوتا ہے اس پہ آپ کا منافع نکلو جو کیلکولیٹ کرتا ہے بینک تو یہ بہت اچھی بات ہے اور آپ کو ایک اچھا منافع ملتا ہے اکاؤنٹ کین بی اوپن یعنی کہ جب آپ اکاؤنٹ اوپن کروانے جائیں گے تو اس میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی اتنے پیسے ڈلوائیں تو ہی آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہوگا تو چاہے آپ 50 رپے یا 100 رپے سے اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں کوئی سروس چارجز نہیں ہوں گے اگر آپ اپنے اکاؤنٹ کے اندر 20 ہزار پے کا جو پہلے ساتھ کو مینٹین رکھیں گے اب کچھ لوگ کہیں گے جی تو 20 ہزار تو ہمارے گے بھائی اب آپ کو فائدہ لینا ہے تو پھر آپ کو 20 ہزار پے کا قربان تو کرنا ہوگا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 20 ہزار آپ کو کبھی نہیں ملیں گے یہ آپ کو ملیں گے ضرور ملیں گے لیکن اگر آپ 20 ہزار سے کم کرتے ہیں بیلس تو پھر آپ کو اس کے قیمت بھی ادا کرنا پڑے گی ٹرانزیکشن کوئی چارجز نہیں ہے اس پروڈکٹ کے اندر چاہے جتنی بھی آپ ٹرانزیکشن کریں یہاں پہ کوئی چارجز آپ سے نہیں لیے جائیں گے سٹیٹمنٹ ہے وہ سیمی انولی یعنی ہر دین ماہ بعد آپ کی ایشو کی جائے گی اور یہاں پہ انڈ پہ انہوں نے واضح کیا ہے کہ اگر آپ کے اکاؤنٹ کے اندر رقم 20 ہزار پے سے کم ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ آپ کو سروس چارجز بھی ادا کرنا ہوں گے اب آتے ہیں اس اکاؤنٹ کے منافع کی جانب تو یہاں پہ میں نے ان کے ڈیلی منافع اکاؤنٹ سے نکالی ہوئے ہیں جو کہ ٹیسٹ فروری دو ہزار تئیس سے لاغو ہو چکے ہیں جو کہ مارش اکتیس مارش تک نافذ عمل ہوں گے تو یہاں پہ ڈیلی منافع اکاؤنٹ کا جو سیمپل انٹرس ریٹ ہے وہ پندرہ اشاریہ ایک گامان ہے اور افیکٹیو ہے وہ ہے ساڑھے سولہ پرسنٹ سولہ اشاریہ چھے سٹھ اس کے بارے بھی میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ سیمپل کون سا ہوتا ہے اور افیکٹیو کون سا ہوتا ہے سیمپل وہ ہوتا ہے جو آپ کو ہر منت کے ساب سے ملتا ہے اگر آپ لوگ اپنے پیسے کو ایک سال تک نہیں نکلواتے ہیں تو آپ کے پیسے ہر ماہ آپ کے پیسوں کے اوپر منافع لگتا ہے تو وہ جو منافع ہوتا ہے وہ بھی ایڈ ہوچا جاتا ہے تو اس کے اوپر جو منافع لگتا ہے پھر وہ بڑھتا جاتا ہے تو بڑھ کے وہ ساڑھے سولہ پرسنٹ تک چلا جاتا ہے تقریباً سولہ اشاریہ چھاسٹھ پرسنٹ تک جب وہ چلا جاتا ہے تو اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم اس کو کلکولیٹر نکال کے اس کا پورا حساب لگا لیتے ہیں کہ منافع کتنا بنتا ہے اگزیمپل کے طور پر آپ لوگ نے دس لاکھ پر انویسٹ کیا ہوئے تو آپ کا منافع بنتا ہے سولہ اشاریہ چھاسٹھ پرسنٹ تو اس کے حساب سے دس لاکھ کے اوپر آپ کا جو سلانہ منافع ہوگا وہ ہوگا ایک لاکھ چھاسٹھ ہزار چھے سو روپے اب یہ آپ کا سلانہ منافع ہے اگر آپ کو مہانہ نکلانا ہے تو آپ کو اس کو بارہ پر تقسیم کرنا ہوگا اب یہ دیکھیں یہ آپ کا مہانہ منافع آ چکا ہے دس لاکھ کے اوپر تیرہ ہزار آٹھ سو تریاسی روپے اب اگر آپ کی رقم ہے جی ایک لاکھ روپے یا سے کہ یہاں پر ایک لاکھ پر کلکولیٹ کر لیتے ہیں ضرب دے لیتے ہیں جی ہمیں منافع ملا ہے سولہ اشاری چھاسٹھ پرسنٹ تو ایک لاکھ کے اوپر آپ کا جو سلانہ منافع ہے وہ ہے جی سولہ ہزار چھے سو ساٹھ روپے اس کو آپ بارہ پر تقسیم کریں گے اور یہ آپ کا آگیا جی مہانہ کا منافع تیرہ سو اٹھاسی روپے اب اس میں سے ٹیکس کٹنا ہے تو یاد رکھی تیرہ سو اٹھاسی روپے میں سے اگر آپ فائلر ہوں گے تو مندرہ پرسنٹ آپ کا ٹیکس کٹے گا تو اس کے بعد آپ کے اکاؤنٹ کے اندر جو رقم آئے گی مانہ کی بنیاد پر وہ یارہ سو اٹھاسی روپے ہوگی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹیکس کے بغیر تیرہ سو اٹھاسی روپے ہے تو اگر آپ نان فائلر ہوں گے تو پھر تیس پرسنٹ ٹیکس کٹے گا فائلر کا تھلٹی پرسنٹ پندرہ پرسنٹ ہے اور نان فائلر کا تیس پرسنٹ ہے تو پھر آپ کو بچیں گے نو سو اکاتر روپے ایک لاکھے اوپر اب یہ ہے جی اس کا پرافٹ ریٹ اب بات کر لیتے ہیں کہ جی کون کون یا کیسے آپ اس اکاؤنٹ کو اپن کر سکتے ہیں اگر تو آپ لوگ سول پراپٹویز تو پروائیڈ ہیں پراپٹی اولر ٹائپ ہیں تو آپ کا سی این ایسی اور اس کے بعد کمپنی کی انکارپیشن کا ایک سائٹیفکیٹ ہوگا وہ لگے گا تو اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا اگر آپ میری طرح سنگل بننے ہیں تو صرف ایک آئی ڈی کارٹ کی کاپی انکم کا پروف اور بجلی کی بل کی ایک کاپی تو آپ لوگ جائے وہ اسے دے کے جائے وہ اس اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتے ہیں یہاں پر انہوں نے واضح کی ہویا گیا ہے اپلیکینٹس آر ریکوائیڈ ٹو پروائیڈ یوٹیلٹی بل آف اڈریس فیریکیشن آپ کو اڈریس فیریکیشن کے لیے بجلی کا بل لازمی جینا ہوگا ڈاکمنٹ آف اڈر سیگمنٹ ویل بی اپلائیبل ایس پر بینکس پالیسی آل پروفٹ پلیبل پیبل اس سبجیکٹ ٹو زکاعت این گورنمنٹ لیویز مطلب یہ کہ جو بھی آپ کو پروفٹ ملے گا اس پر ویڈرلڈنگ ٹیکس اور زکاعت کی اکٹھوتی ہوگی زکاعت سے تو آپ بچ سکتے ہیں اس کا ایک فارم ملتا اس کو جمع کروائیں تو اس کے بعد آپ سے زکاعت وغیرہ بینک والے نہیں لیتے ہیں بیرل یہ تھا ایچ بیل کا ڈیلی منافع کاؤنٹ اگر آپ کو کچھ اور پوچھنا ہے تو نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو چلے گے تو لائک کرنا مت پورے کب پوچھ شکریہ